یا مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی یا مجدد مجدد الف ثانی ملکی ہے نشاری ملکی ہے نشاری مجدد الف ثانی میں بھی بتا کیا یو لگا یا مجدد الف ثانی بیر غم خارم مدد یا رسول اللہ لبیق یا مجدد الف ثانی بیر غم خارم مدد یا مجدد الف ثانی بیر غم خارم مدد مجدد الف ثانیہ آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب پہ کیا گزری میں تو کہوں گا کہ انوار ملامت خلق اللہ کے بادل بن کر اس جیل پر برش رہے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب اندر ہے میں تو بخدا دوبارہ کہوں گا کہ میں واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا بے ساختہ میرے دل میں آیا کہ اگر تم لاہور گئے اور وہاں تم ایک مسلح کے حق کے ترجمان راسخ فی العلم راسخ فی العقیدہ اور اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے والے ان لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ من اشتد بلاؤہو ان کے مدرسے جا کر ان کے جان نشینان ان کے ادارے کے عراقین کی دلی تسلی کبھی کام نہ کر سکے تو پھر تم نے اس قطب البلاد لاہور میں کیا کیا میں تو کہتا ہوں خطا کے لفظ پر بحث کرنے والو خطا کے لفظ پر حضرت ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے والو خدا کی قسم ڈاکٹر کو اس خطا کے لفظ کی ابتلا کی وجہ سے اللہ نے ما علیہ خطیعت ان کا مصداق کامل بنا کرنے حضرت امام ربانی مجدد و منور الفثانی کو جب جیل میں ڈالا گیا ان پر بھی یہ الزام تھا پڑھ لیں آپ خلفہ راشدین کی بھی عدبی کی گفتگو فرما رہے تھے یقین جانئے دل چاہ رہا تھا کہ ہم سنتے ہی جائیں اور وہ جو امام ربانی کا رحمہ اللہ تعالی کا فیضان برس رہا رہا تھا ایک ہر کسی پر ایک احفیت تاری تھی ایک سرور تھا ایک روحانیت تھی اللہ تعالی حضرت سابزادہ پیر آغا ابراہیم منیب مجددی فاروقی اطال اللہ عمرہ آپ کو عمر خزری عدا فرمائے اور آپ کا سایہ تعدیل ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے کون سے الفاظ سے آپ کا شکریہ عدا کروں کہ اتنی خوشی ہوئی آپ کے تشریف لانے کی اور آپ نے جو فیضان دیا ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و براکات کو اللہ تعالی مزید دن دگنی راچ دگنی ترقی عطا فرمائے دن 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 د